سوچنا جرم نہیں ہے جاپان میں پچھلے تیس سالوں سے کوئی چوری نہیں ہوئی کوئی ڈکیٹی نہیں ہوئی کوئی رہزنی نہیں ہوئی کوئی قتل نہیں ہوئی کوئی بھوکا نہیں سویا زلزلے کے دوران کیمپوں میں مخصوص سمان مختص کر کے رکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی شخص اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں اٹھائے گا امانداری کے انڈیکس کے مطابق دنیا میں پہلے نمبر مارک آپ ایک کروڑ زمین پر پھینکنے کوئی نہیں اٹھائے گا آپ کسی کو کندھا ہمارے سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے دس سال آگے جیتے ہیں کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیراعظم ہاتھ جوڑ کر مشورے دیتا ہے کہ آرام کر لیں سگریٹ کی راکھ جارنے والی ڈی بیا جیم میں رکھتے ہیں صفائی ایسی کے روڈ پر مو نظر آئے پابندی ہے وقت ایسا کہ پانچ میں ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی گئی حسن اخلاق ایسا کہ آپ مو تک دے رہ جائے محبت اور وفائی سے کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے غرض یہ کہ جاپانی ایک بار جس کے ہو گئے پتھر پر لگی ہے بیمانی اور دون امریکہ تصور پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماد میں جاتے ہوں لاکھوں لوگ تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہوں جس ملک میں بڑے بڑے جمعہ اور عید کے اجتماد ہوتے ہوں جہاں پہ یوم آشور والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں ازاداری کرتے ہوں یوم ملاد نبی کے موقع پر لاکھوں لوگ جلوسوں میں شامل ہوتے ہوں اور جہاں پہ ایک رات میں لاکھوں عید ملاد النبی اور درس قرآن ہوتے ہوں جہاں پہ تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں اور درد و سلام کی تعداد عربوں میں ہو وہ ملک ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق ایک سو ساٹھ نمبر پر آئے اور کافروں کا جاپان ایک نمبر پر آئے تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں